دوستو آپ سے مہتباً گزار ہے ایک بار ہمارے ساتھ ملتے دروشی پڑھ لیں عوض بلکم شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ وسلم یا حیو یا قیم لا الہ الا انتا سبحانہ ک انکون توم انہز وعالمین امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم سر آج پھر ہم نے پروفیسر صاحب سے ٹائم لیا ہے آج بڑا اہم سوال ہے لیکن میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اس کار خیر میں اپنا عصاد ڈالا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں یہ بہت اچھا عمل ہے یہ آپ کو میں بہت برائی والی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے نہیں کہتا کیا پتا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے آپ وسیلہ بنیں آپ بھی وسیلہ بنیں تو میں پروفیسر اسلام علیکم سر سر آج آپ سے ایک چھوٹا سا کوئسن کرنا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی لانت ہے نشہ میں لوگ پڑھتے کیوں ہیں نشہ کو کیوں چیوز کرتے ہیں نشہ میں کو کیوں زیادہ لوگ پسند کرنا شروع کرتے ہیں اور کس سٹیج میں کرتے ہیں کرتے ہیں بڑا زبردست سوال گئی آپ نے اور میرے خیال ہے کہ یہ ایک ایسی لانت ہے نشہ کی جو کہ کینسر کتنا ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہے ہیں اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ غریب اور بہت ایک قسم پرسی میں تنگی یا معاشی خراب حالت میں جینے والے لوگ یہ نوجوان ہی پڑھے ہوئے ہیں بلکہ یہ ہائی جنٹری بھی اس میں ہیں بڑا بڑا اچھی فیملیز کے بچے بھی اس کی طرف جو ہے وہ راغیب ہو جاتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں اس عادت میں اس لط میں پڑھ جاتے ہیں تو سوال آپ کا یہ ہے کہ کیوں جائے نشے میں کوئی شخص کوئی نوجوان اپنی اچھی خاصی زندگی دیکھے یہ تو خودکشی ہے نا ایک بندہ اپنا نقصان کیوں کرتا ہے نشہ اپنا نقصان ہے پہلے تو ہمیں پتا ہے نشہ کرنے والے کو بھی پتا ہے لیکن وہ جاتا کیوں ہے تو اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جائیں تو میں رہا ہے ہم کئی لوگوں کو بچا سکتے ہیں اس میسیج کو آگے پہنچا کر وہ سارے لوگ ہو سکتا ہے نشہ کی طرف جانے لگے تو وہ پہلے ہی رک جائیں یار یہ بات تو مجھے پتا ہے تو جو میرے تجربات میں آئی ہیں کیونکہ نوجوان نسل سے ہمارا تعلق روز کا ہے روزانہ سمجھ لیں کہ ہم کو ایک ہزار کے قریب نوجوان نسل کو ڈیل کرتے ہیں اپنی کلاسز میں اپنے کیمپسز میں اچھا سب سے پہلی وجوہات جو میں نے دیکھی ہے کہ بچے نشہ میں پڑھتے ہیں نشہ کی لط میں وہ یہ ہے جی اس کے پیچھے ایک بڑی بتکی سی بات نکلتی ہے جی محبت محبت میں ناکامی پہلی سب سے پہلی بچے سے پوچھے بیٹا ایسا کیوں ہے کیا کر رہے ہو تم کیوں اس طرف جا رہے ہو کیوں نشہ کر رہے ہو تو سر وہ میں میرا دل ٹوٹ گیا میرا یہ ہو گیا یعنی انتہائی فضول فضول قسم کی بات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کیا تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب اللہ نے فرما دیا کہ میں دو دلوں کے درمیان محبت نکاح کے بعد خود ڈالتا ہوں اللہ کہہ رہا نکاح کے بعد ڈالتا ہوں اور یہ نکاح کے پہلے کی محبت شیطان کی محبت ہے اگر یہ شیطان کی نہ ہوتی تو تم اس کی وجہ سے کبھی نشہ میں جاتے ہی نہ تو ہماری نوجوہ نسل کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی محبت اس کی وجہ سے میں نشے کی گندگی میں جا رہا ہوں تو یہ شیطانی کام ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان نے مجھے اس طرح بیگ دیا ٹھیک ہو گیا تم بندہ خود ہی دیکھ رہا تھا اللہ اور اللہ کی ذات اللہ کے نبی اللہ کے ولیہ اولیاء کرام اللہ کے ولی ان کے پاس بیٹھنے سے آپ نشہ میں جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے تو کس کی وجہ سے جا رہے ہیں تو سمجھ نہیں یہ شیطانی کام ہے پہلا نمبر وارہ ہم نے جڑ پکڑ لی کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے اور میں اس پر امجد بھائی یہ بات بتاتا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے میڈیا میں گانے فلمیں دیکھ دیکھے کہ یہ اس طرح کی زنگی ہوتی ہے یہ بالکل غیرقی کی زنگی ہے نوجوان نسل کو میرا پیغام ہے کہ موویز میں آپ کوئی ایسی اول تو دیکھیں نا ٹائم کا بھی زیادہ اور ویسی ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں اس کو موویز کی حد تک دیکھیں کہ یہ بالکل غیرقی کی زنگی ہے اصلی زنگی نہیں ہے اللہ تعالی نے دیکھیں ماں اور بیٹے کی محبت کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں دلوں میں ڈالتا ہوں باپ بیٹے اور بیٹی کے لیے بھی نہیں کہا بہن بائی کے لیے بھی نہیں کہا اللہ تعالی نے میاں بیوی کی محبت نکاح کے بعد تک ہے میں خود ڈالتا ہوں اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تم طلاق دے دیتے ہو تو بھی میں تم دو دلوں کو میں خود جدا کر دیتا ہوں تو یہ اس رشتے کی تو اللہ خود بنیاد رکھ رہے اور جب تم فیصلہ کرتے ہو تو اللہ پھر تمہیں آسانی کے لیے اللہ کہتا ہے ایک دوسرے سے جدا آجا کے رو رو کے ماری نہ جانا تو اللہ تو اتنا رحمان رحیم ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ بھی برا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے برا ہو رہا ہے فلاہ بندہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں آجائے نہیں آیا تو اللہ پہ تو یقین رکھو اللہ کی مرضیہ کے نہیں آنا چاہیے تو مان لو اللہ کی بات کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو نشاہ گیا کسی بھی برائی کی طرف جانے کی سوچو گئے نہیں تو پہلی بات تو یہ دوسرا گیا ہے جو میں نے دیکھا فیشن بچے سے پوچھو سار میں کیا کروں میں یہ نشاہ انتہائی سنگین قسم کا پینے لگ پڑا ہوں شروع میں نے سگرٹ سے کیا تھا اچھا بیٹے سگرٹ کیوں پیا تمہیں پتہ نہیں کہ سگرٹ تو تمہیں اندر سے ختم کرے اور سار دوست پیتے تھے تو فیشن تھا سب کہتے تھے تو کس زمانے کا ہے سگرٹ کچھ بھی نہیں آتا یہ دیکھ اور سر دیکھا دیکھی میں نے سگرٹ پینا شروع کیا آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی میں پھر پکوں پر آ گیا اور اوپر چلا گیا اور اوپر چلا گیا آج میں سر واپس نہیں آ سکتا مجھے پتہ میں نے مار جائے تو خدا علا کوئی اس طرح کی بری حالت کرتا ہوا اپنی حرکتیں کرتا ہوا کسی دوست کو دیکھ اس کو منع کریں دیکھیں اللہ فرماتا ہے تم بہترین کیوں ہو اس لیے بہترین ہو کہ تم دیکھیں کرتے ہو اور درائی سے روکتے ہو تو اگر ہم کسی کو رکیں گے وہ رکے نہ رکے آپ رک جائیں گے گرنڈی ہے میری حضمانہ کے دیکھ لیں آپ کسی کو کہنا شروع کر دیں امجید بھائی ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یار یہ کام نہ کرو امجید بھائی خود کرنے سے پہلے سوچیں گے یار میں نے کل ویڈیو بنائی تھی میں نے کل کہتا اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی اصلاح کرنی شروع کر دیتا ہے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتا ہے یاد رکھیں بڑا زبردست اصول ہے اپنی اصلاح اس لیے کریں کس طرح دوسروں کی اصلاح میں اس لیے کرتا ہو کہ میری اصلاح ہو ان کی اصلاح تو اللہ کی مرضی سے آنا ہے تو خدا رہ کسی کو سگرٹ پیتا ہوا دیکھیں کو اس طرح دیکھیں آپ کا دوست ہے بھائی ہے تو اس کو منع کریں سمجھائیں آپ بچ جائیں گے وہ نہیں بچتا انشاءاللہ وہ بھی بچے گا بولتے جائیں سمجھاتے جائیں تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں تیسری وجوہات ایک واقعہ شیئر کر دوں جو آپ سے میں نے کیا تھا ایک دوست تھا دوست سوری سٹوڈنٹ تھا میں نے اسے پوچھا بیٹے یہ یہ کیوں آپ کیوں اس طرف آ رہے ہو یہ سگرٹ اور اس طرح کے نشوں میں وہ جو آج کل وہ ویو وغیرہ اس طرح سر میری والدہ کی ڈیتھ کے بعد سٹوڈنٹ کا عجیب سا جواب تھا والدہ کی ڈیتھ کے بعد تو میں اس طرف چلا گیا بس وہ صدمہ مجھے لگیا میں نے کہا بیٹا تم کتنے کمزور انسان ہو اور تم مسلمان ہو کے نہیں ہو مجھے تو شک پڑ گیا بھرا نہ منا نہ اللہ تعالیٰ تمہیں مومن نہیں رکھے مسلمان رکھے سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں کہتے ہیں سر کیا مطلب میں نے کہا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سنتوں کو چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں قربان ان پر ساری امد ہمارے ماں باق قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ سال کی عمر میں والدہ وہ تو ہی ہیں اور جس کنڈیشن میں وہ تو ہی ہیں وہ اکیلے وہاں مجود تھے اپنی والدہ کے ساتھ آپ بتائیں کہ انہوں نے تو پوری دنیا کو ٹھیک کر دیا تو آپ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کر سکیں آپ وہ صدمہ لے کر بیٹھ گئے صدمہ ہمیشہ مومنوں کے عصوں میں آتے ہیں اگر وہ اللہ سے ہٹے نا تو وہ ان کی عزمائش تھی نہیں تو پھر صدا بن جاتی ہے تو ہم نے خود فیصلہ چرنا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ مارے لئے صدا ہم نے بنانی ہے کہ ہم نے اپنے لئے عزمائش بنا کے اس میں اللہ کی رضا مندی کا راستہ اختیار کریں اور صحیح راستوں کی طرف چلیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا میسیج دیا بہت اچھے طریقے سے سمجھایا امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو سمجھ بھی آگی ہوگی دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ان دوستوں تک پہنچیں جن کے دوست اس غلط لط میں لگ چکے ہیں تاکہ وہ انہیں روکیں دوستی کا کردار بہت اہم کردار ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو برائی سے روک سکتے ہیں وہ برائی جو ان کے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو نہیں پتا جن کے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن دوست اس برائی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن وہ اپنے دوست کو بچائیں خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے ٹائم دیا ہے امید کرتا ہوں دوستوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے پاکستان زندہ بات خدا حافظ دوستوں